یہ کہانی ہے کرلہ کے سنگھم ورمہ پزسی راجہ کی انہیں میں سنگھم اپنے سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ کرلہ کے سنگھم اپنے شورے اور ویرتا کے لیے آج تک کہلائے جاتے ہیں تو آئیے ان کی ایک مہان گاتھا کو ہم سمرن کریں یہ کوٹیم کے ڈی فیکٹو رولر تھے جو آج کرلہ کے ملابہ دیجن میں آتا ہے پہلے بھی انہوں نے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو اپنے یہاں آنے سے روکا تھا اور آگے چل کے 1793 اور 1805 میں انگریزوں کے ساتھ مہان ید کیا جب تھرڈ انگلو میسور وار اپنی چرم پتھا تو انگریزوں نے کوٹیم پر بھی ادھکار جمانے کی کوشش کی لیکن وہ جانتے تھے کہ ورمہ پزسی راجہ کے رہتے ان کے لیے یہ بہت ہی کٹھن ہوگا اس لئے انہوں نے چال چلی انہی کے چاچا ویر ورمہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کیا جس کے تحت انہوں نے ویر ورمہ کو کوٹیم کا راجہ گوشت کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ انہیں یہاں کے کسانوں پر ایک بہت بڑا کر لگانا ہوگا اور اس کر کو ایک سیمت سمئے میں انگریزوں کو دینا ہوگا بہت کر اتنا بڑا تھا کہ ویر ورمہ کبھی بھی کسانوں سے اتنا کر عام سیچوئیشن میں نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں لے سکتے تھے اس لئے انہوں نے کسانوں پر اتیاد چار شروع کر دیے اسی سے گھبرا کر وہاں کے عام کسان ورمہ پزسی راجہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ نرنے لیا کہ وہے یہ سب ہو رہے اتیاد چاروں کے خلاف ایک ریولٹ کریں گے سیونٹین نائنٹی تھری میں پزسی کے لیڈرشپ میں ایک مہان گوریلا وارفیر ہوا جس میں وہے جیت گئے اور سیونٹین نائنٹی تھری میں ایک پیس ٹیٹی سائن کی گئے کچھ سال وہاں پر شانتی رہی لیکن وائناڈ کو لے کر پھر سے ڈسپیوٹ آرائز ہو گئی وہاں پر پھر سے یدھ ہو گیا اور اٹھرہ سو میں دوبارہ کئی سمسیاں آنی شروع ہو گئیں اسی کے رہتے پزسی راجہ نے ایک وشال نائر کی سینہ تیار کی اس نائر ان نائروں کی سینہ میں مپلہ اور پتھان بھی تھے اور ساتھ میں ٹیپو کے ہٹائے گئے کئی پرانے سینک بھی اس لیے یہ سینہ میں ہندو مسلم سبھی دھرموں کے سینک تھے جو عام کسانوں کے لیے لڑنا چاہتے تھے جو ان سب سے ان پریشانیوں سے آزادی چاہتے تھے لیکن جب نومبر اٹھہ سو پانچ میں یہ یدھ ہوا تو کیریلا کے سنگم ایک گن فائٹ میں ماویلا توڑوں میں آج کے کناٹکا کیریلا بورڈر پر لڑتے لڑتے ویرگتی کو پرابت ہو گئے تو یہ مت سوچئے کہ یہ یودوے ہار گئے کیونکہ آگے چل کر ایک مہان ریبلین تیار ہوا اور انگریزوں کو کئی سال لگے اسے دمانے میں انہوں نے اپنی ویرٹا کا ایک اگزامپل سیٹ کیا اور نہ صرف یہ بلکہ کریلا میں ہندو مسلم یونٹی بھی اس سے ڈیولپ ہوئی ورما پزہ سی راجہ کو لائن آف کریلا ایسے ہی نہیں کہتے اتنا بڑا یود اتنے سالوں تک اتنے کم ریسورسز میں چلائے رکھنا اپنے آپ میں ایک مہانتہ کا کارے تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہے تھے اپنے اپنی دھرتی کے لیے لڑ رہے تھے اور اسی لیے ہم ان سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے جیون میں انت سمیہ تک لڑتے رہنا چاہیے چاہے پھر وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا انیائے ہو انیائے کے خلاف دبنا نہیں چاہیے بلکہ آواز اٹھانی چاہیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے چاہے پھر وہ ہمارے اپنے ہی عام دن چریا کے کئی ایسے یدھ ہوں جیسے ہمیں کئی گھنٹے پڑھائی کرنی ہے یہ بھی تو ایک یدھ ہے تو اس یدھ کو یدھی ہمیں جیتنا ہے تو ہمیں کیلہ کے ورما پزیسی راجہ کی طرح ہی ایک ویل پاور رکھنی چاہیے اور بھلے ہی آگے کے سرکمسٹانسز کتنے ہی مشکل دکھیں کتنے ہی انسرٹین دکھیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیتے وہی ہیں جو یدھ کرتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں جو کرم کرتے ہیں اگر آپ ایسی ہی اور شور ویر گاتھائیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کلک کر لیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے بڑھائیے اور شیئر کیجئے تاکہ ہم ان انسنی کہانیوں کو بھول نہ جائیں جائند